ہلا برمین گائز کیسے آپ ساب آئے ہو بڑے ہوں گے تو کل جیسے کی وہ زالدار بگ گیتی اپنی تو سڈلی ابھی آکے بیٹھی میں دکھا سڈلی سامنے چھت کے زالدار آکے بیٹھی پڑی ہے صبح صبح سڈلی تو میں دیکھتا ہوں تو ابھی میں کبوتر آکے کھولے ہی ہے اور یہ جس بیٹھی ہے جنگلی نے مار کے بکا رہے ہیں تو یہ سامنے بیٹھے بیٹھے بلکل چھت کے ابھی ہے کبوتر کھولے ہوا اپنے تو ٹرائے کرپٹے پلانے کیلئے آئی ہو اس کا بھی سمجھے تو کچھ مومنٹس اس کے یاد ہیں تو کچھ ٹرائے کرتے ہیں بتانے کیلئے تو گائز سارے کو اتر آکے کر دیا اور وہ سڈلی سامنے بیٹھی گئے گرل کے اس طرف ادانہ مارتا ہو تو مجھے لگا نہیں تھا کہ کل یہ گر گئی تھی بیک سائیڈ میں گئی تو مجھے لگا نہیں تھا یہ اٹھ کے آئے گی کیونکہ دو دو کندوں میں مجھے ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ آ جائے گی کیونکہ یہ بھاگ گئی تھی اور پھر یہ گر گئی تو میں دیکھنے کے آ پھر ملی ہی نہیں کہیں اور سام تک لیٹ کے میں نے کبوتر کھولے اور یہ آئی نہیں پھر میں نے ہوپی چھوڑ دی تو آج یہ سب سے آگئی گر والوں نے بتایا کہ کبوتر اوپر گھوم رہا ہے تو میں ابھی چڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہاں چھت پہ کہیں نہیں دیکھتی اور یہ سامنے پھر میں جنگلی مار رہوتے سے تو میں جنگلی اڑھاتا ہوں اور اس کے بعد چھت پہ سیدھا آتا ہوں اور ابھی کھولے ہی ہیں بس ٹرائے کرا دانا مار رہا ہوں آہ 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 اس جنگلی نے اڑا دیا اس کو یہاں سے اب پتہ نہیں کہا گئی ہے ابھی دیکھتے ہیں تو ہمیں جا رہے ہیں جہاں دیکھ رہے ہیں کہاں بیٹھے کہاں گر گئی ہے پتہ نہیں پھر اس جنگلی نے جیسے اڑا دیا ہے دیکھنے دیا ہے تو چلتے ہیں تو گائیس یہ سامنے بیٹھے اس ٹنکی پہ اپنی کالی تو یہ بھائی گھر سے یہ دکھاتا ہوں کافی زیادہ پیچھے آکے گھو دی ہے اب ٹرائے کرتے ہیں تو اور باز بھائی کی چھت پہ ہے تو ان کی کو اتر کھول کے پھر ٹرائے کرتے ہیں اتاننے کی تو گائیس سڈلی پاچھ چھ گھنٹے کے بعد محنت کرنے کے بعد آہ یہ سامنے بھی میں دکھاتا ہوں وہ ٹنکی ہے اس ٹنکی پہ آکے بیٹھ ہوئی تھی پھر میں اپنی چھت پہ گیا کو اتر کھولے دو چار اور پھر وہاں جا کیے اتری تو کم سے کم صبح سے میں دھوڑ رہا ہوں نو بجے کے آس پاس سے کی آ جائے ہاتھ میں تو یہ اب جا کے آئی ہے اور کبوتر جیسی چھت پہ دیکھے اور کود گئی اور دو ہی کندے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے دو ہی کندے ہیں اور دو ہی دو کندے میں یہ کہاں کا گھوم کے آ چکے ہیں اس ٹنکی پہ ابھی آئی ہے چار ساڑھے چار بجے ہیں تو میں سرڈلی چھت پہ آگے چڑھتا ہوں نیو والے سرڈپ پہ تو دیکھتا ہوں کہ یہ آ چکی ہے تو اس کے بھی پر کاٹ دینے ہیں ایک میٹ میں بھی کاٹ کے چھوڑتا ہوں اسے تو گائز یہ بلکل کیچ کر دی ہے دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں تو بلکل میں نے آج چھوڑ دی تھی یہ واپسے آگی اور ایک دن پورا یہ باہر رہ کے پتہ نہیں میں نے سوچ رہتا کہ یہ نہیں آگی اور پتہ نہیں کہا جا کے گر گی تھی دو دو گندے میں کیچ میں کوئی اتر آگر گرے تو آپ لوگوں کو یہ معلوم مشکل ہی ہوتا ہے واپسی آئے پٹ یہ آگئی تو اچھا لگا کہ یہ آگئی ہے بہت دوڑا کم سے کم بھی پانچ چھ گھنٹے اس کے بعد یہ آئی ہے تو گو اتر آ چکے سارے جو بھی بھاگے تھے اور کچھ بھائی کہہ رہتے سیٹ اپ دیکھنے کے لیے تو یہ ہے سیٹ اپ تو اس طرح سے سیٹ اپ سیٹ کیا ہے اور باقی ادھر بچے تھے جیسے آپ نے دیکھے سارے مر چکے ہیں تو اتنے ہی کبوتر بچے اپنے پاس اور کبوتر اگر ہو سکے تو لے کے آئیں گے سوالی چھت پر نہیں تو ابھی پتہ نہیں دیکھتے آگے والی ویڈیو میں کیا ہوتا ہے اللہ دیکھتے آگے